تو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں مسائل عجیب و غریب حسل ہوئے ہیں میں چاہوں گا ایک وائرل کلپ ہے اس کے جملے آپ کو سنا دیں میں ایک ایسے دفتر میں کام ہوں یہ وہ کلپ ہیں یہ جو سوالات ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ میگزین لیں نا کوئی فیملی میگزین یا اخبار جہاں تو اس میں لوگ اپنے سوالات پوچھتے ہیں علماء سے بھئی لا حول ولا قوتہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کس قسم کے پسے ہیں آپ حیران ہو جائیں تو ان سوالات کی میں نے خالی صاحب ایک لسٹ بنائی وہ عجیب و غریب سوالات کیا ہو سکتے ہیں وہ سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں وہاں اکثر کسی صوفے یا کرسی پر کسی خاتون کا ٹوٹا ہوا بال نظر آ جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے کسی بال پہ ہم بیٹھ جائیں تو کیا اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ویسے تو میں ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں لیکن مجبورت بائیں ہاتھ سے گیر لگانا پڑتا ہے کیا میری بخشی شوجے ہمارے ہاتھ سب لوگ سبزیاں مکس کر کے پکاتے ہیں آلوم، مڈر، گاججیں وغیرہ کہیں یہ ملاوٹ تو نہیں اور پھر وہی جب لائے کہ کیا شلوار کی جیب میں رکھے پیسے حلال ہیں خالص صاحب کی نظر کر رہا ہوں جی ایک چھوٹا سا میں اس میں سے پیسز کچھ سنا رہا ہوں آپ کو ہاں وہ میں سنا رہا ہوں ہم لوگ ایک دفعہ گئے جی کچھ زیادہ ہی جوانی کا دور تھا تو دوستوں نے کہا کہ کہیں چلتے ہیں ایڈونکچر کرتے ہیں کہیں تو ہم جھنگ اس کا جھنگ میں کوئی ڈیرہ تھا ان کا انہوں کا وہاں چلتے ہیں تو ہم لوگ بس میں سوار ہو کے مٹی کھاتے ہوئے ہم پہنچے وہاں پہ لاہور سے وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہ ایک ویرانہ تھا جھنگ سے بھی در آگے کوئی گاؤں سا تھا وہاں سے بھی آگے وہاں ایک بابا جی سے اور ایک بڑا سا ڈیرہ سا پانچھے کمرے بنے ہوئے تھے تو ہم نے جاتے ہی ان سے کہا بابا جی سے ہم نے کہا جی مٹی بہت پڑ گئی ہے تو ہم پہلے نہا کیوں نہ لیں کہنے لیکن نہ لو اب ہم جب میں واشروم میں گیا کھلا سا واشروم جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں میں نے دیکھا وہاں ایک ترتیب سے کوئی تقریباً آٹھ دس بارہ سابون پڑے ہوئے ہیں ہر برینڈ کا سابون پڑا ہوئے ہیں لگس ڈو لائف وائب ٹپت وغیرہ جو سارے سابون ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سیف گارٹ تو میں نے بابا جی سے اچھا کھلے ہوئے تھے یوزڈ تھے لیکن تھوڑے سے یوزڈ تو میں نے پوچھا جی ان میں سے کچھ سابون ہم لڑکے آئے ہوئے ہیں تو ہم یوزڈ کر سکتے ہیں کہنے لگے جڑا پساند آتا ہے تو سکر ہم نے جس جس کو جو سابون پساند تھا وہ اسے اس نے نہا لیا اس کے بعد ہم نے کھانے کا بابا جنہ انتظام کیا ہوا تھا کھانا کھانے بیٹھے میں نے ایک لکمہ لیا وہ پھر سادھ میں ایک نہر تھی ہم نے کھانا وہیں چھوڑا اور سلانگ لگائی لیا خواتینوں ذرات ہمارے ایک دوست ہے انہیں جو چیز پساند آتی ہے وہ اس کے شروع میں دی لگاتے ہیں دی ان کی پساندیدہ فلمیں ہیں دی مولا جیٹ دی گجردہ کڑاگ دی ٹائٹینک دی نامعلوم افراد ان کے پساندیدہ شاہر ہیں دی احمد فراز دی قتیل شفائی دی خالد مسود اور ان کی پساندیدہ ڈیشز بھی یہی ہیں دی دال ماش دی بھنیان دی آلو کیمہ دی گوشت دی شوارمان ان کی جب شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے آپ میں سے جو نئے نئے دولہ بنے ہوں گے سسرال کی طرف سے شروع میں بڑی عزت ملتی ہے ان کو بھی ملی روز کھانے ہو رہے تھے سوٹ مل رہے تھے انہوں نے سسرال کے ساتھ بھی دی لگا دی اب دوستوں میں بیٹھتے تھے کہتے ہیں ایک کڑی میں نے دی سسرال نہیں لی دی ایک چیک کرو یار ایک سوٹ میں نے دی سسرال ہوا ہے کیا بات ہے دی سسرال اب ان کی شادی کوئی ہو چکے ہیں بیس ساتھ سسرال کے ساتھ دی وہ اب بھی لگاتے ہیں لیکن اب بعد میں لگاتے ہیں ایک دفعہ لاہور کے فائی سٹار روٹل میں میں اور میرے ساتھ تھے عارف وقار صاحب اگر آپ کچھ لوگ جانتے ہیں بی بی سی سے بلے گئے تھے تو وہاں گھوم رہے تھے لابی میں تو وہاں سامنے نظر آیا کہ ایک فنکشن ہو گیا اور ممیر نیائی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور نہایت اکتائے ہو گئے تھے انہوں نے ہمیں بلایا کہنے لگے یار مجھو یہاں سے لے چاہتے ہیں عارف وقار صاحب بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے نیائی صاحب یہ ساتھ ہی آپ پر مال پہ بی بی سی کا دفتر ہے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی جن کے لیے آجائے ہماری عزت رہ جائے گی بڑا مان رہے گا اور ایک کپ چائے پی لے آنکھے نیائی صاحب نے گھور کے دیکھا ان کی طرف کہنے لگ پتا ہے میں چار نہیں پیتا انہوں نے کہاں صحیح ہے تو مجھے پتا ہے لیکن وہ دوسرا انتظام بھی ہے اگر آپ آجائیں تو کیونکہ ہمارا تو بریٹس برادکاسٹنگ ہے تو ہمارا دوسرا انتظام بھی ہوتا ہے کشیف لے آئے لیکن میں نے سنا تھا کہ آپ نے چھوڑ دی ہے اب جواب سنتے لئے نیائی صاحب کہتے ہیں ہاں چھڑ دیتی ہے میں نے کہاں سر وہ بڑی بات ہے آپ نے چھوڑ دی ہے ورنہ یہ چھوڑتی نہیں ہے موہ کو یہ کافر لگی ہوئی تو دل تو کرتا ہوگا پینے کو کہنے ہاں کرتا ہے کہنے جو دل کرتا ہے پھر کی کر دیو کہنے پی لائے ماں